نحمدہ و نسلی و نسلیم علی سیدنا و سندانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولہ نبیل امینل حنینل مکینل کریم الرعوف الرحیم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و از اخذنا میسا کا بن اسرائیل لا تعبدون الا اللہ و بالوالدین احسانا و ذلقربا والیتاما والمساکین و قولو لناس حسنا و آقیم السلاة و آتو زکاہ صدق اللہ مولانا العظیم خیائد ہی واجب الہترام مکرم و محتشم علماء زیوکار سناخنان شریلیسان مہمانان زیوکار اور حاضرین و سامعین اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سب کو اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہم سب دعائی مغفرت اور طلب بخشش کے لئے حاضر ہوئے کہ پروردگار حاجی محمد افضل مرہوم اللہ ان کی بخشے فرمائے اور ان کے والد بزرگوار حاجی محمد اسلام مرہوم اللہ ان کی بھی بخشے فرمائے اور دونوں باپ بیٹا کو جوار رحمت میں جگہ اتا فرمائے یہ گرانہ دو نسبتوں سے محصوم ہیں ایک نسبت تو انہیں آستان علیہ ڈھوڑا شریف کے ساتھ ہے اور دوسری ان کی نسبت تحریک من حاج القرآن شیخ علیہ السلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مددہ ظلہ علی کے ساتھ ہے اللہ تعالی ان دونوں دینی نسبتوں کی وجہ سے انہیں حسنین کریم ان کی سنگت ادا فرمائے سورة البقرہ پہلا سپارہ اس کی آیت نمبر 83 مجیاب کے سامنے دلاوت کرنے کا شر فاصل ہوا جس سے آج ہم مختصر وقت میں اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ اللہ نے حقوق ادا کرنے کی ہمیں دین میں ترتیب کیا سکھائی ہے حق ادا کرنے کی ترتیب کیا ہے حق کی بات ہوتی رہتی ہے لیکن حق کو کس ترتیب کے ساتھ اللہ نے فرض کیا ہے دیکھئے عمل تو فرض ہوتا ہی ہے لیکن عمل کو ترتیب سے ادا کرنا بھی فرض ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا جو منطح کمال ہے نماز کا جو مطلوب اور مقصود ہے وہ سجدہ ہے وہ سجدہ ہے بندہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کے اس کی حضور کھڑا ہوتا ہے مجرم بن کر اور پھر وہ کہتا ہے کہ میری بارگاہ میں کچھ جھکو بندہ رکو کرتا ہے اور اللہ فرماتا ہے نہیں اب اتنا جھکو کہ جیسے کوئی کسی کے قدموں میں گر کر اس کو منع لیتا ہے تو بندہ اس طرح اس کے حضور گر پڑتا ہے مقصود اور مطلوب تو سجدہ ہے لیکن آپ اللہ اکبر کہہ کر سیدھا سجدے میں نہیں جا سکتے پہلے قیام ہوگا پھر رکو ہوگا اور پھر بولیے سجدہ ہوگا آپ اس میں تلاوت کرتے ہیں تو کبھی کسی نے سنا آخر پہ پڑی ہے بولیے سنا شروع بھی ہوتی ہے پھر صورت الفاتحہ ہوتی ہے پھر ساتھ صورت ملائی جاتی ہے آپ نے دیکھا کہ کوئی کام بھی بے ترتیبہ اللہ نے کرنے کی اجازت نہیں اس نے کبھی بھی ہمارے کان والی جگہ پر ہماری آنکھ نہیں رکھی اور کسی کی آنکھ والی جگہ پر اس کا کان فٹ نہیں کیا اور وہ چاہتا تو وہ قادر مطلق ہے وہ چاہتا تو ہمارے قدموں والی جگہ پر ہمارا چیرہ رکھ دیتا تو بولیے اس کو کوئی روک سکتا تھا ان اللہ علا کل شیئ ان قدیر وہ ہر شیئ پر قادر ہے وہ ہر شیئ پر قدرت رکھتا ہے دوستان عزیت شام اس سے پتا چلا کہ اس نے اگر حسن کو پسند کیا ہے تو حسن ترتیب کو بھی پسند کیا ہے ہر شیئ کو ایک ترتیب کے سہچے میں ڈالا ہے آپ حج بیت اللہ کے لئے جاتے ہیں تو ایک میدانِ عرفات کی طرف جا رہے ہوں سارے حاجی اور ایک بزرگ قابے کا غلاف پکڑ کے تھام کے کھڑے رہے اور کہے بھئی میں نے تو عرفات میں میدان میں میں نے نہیں جانا میں تو قابے میں رہوں گا تو بولی یہ قابے میں رہ کر قابے کے غلاف سے لپٹ کر بھی اس کا حج ہو جائے گا کیوں نہیں ہوگا کہ حج عدا کرنے کی بھی ایک ترتیب تھی منا کا دن منا میں ہے قربانی کا دن ہے پھر عرفات کے میدان میں جانا پھر ہر شیئ کی ترتیب ہے ساری دنیا سہری کر رہی ہو اور ایک شخص کہے نہیں بھئی میری افتاری ہو رہی ہے تو بولو ہو جائے گا روضہ نہیں تو آپ کائنات کی کوئی شیئ دیکھ لے فرض سے عرص تک اس نے ایک شیئ بھی بے ترتیبی پیدا نہیں فرمائی میں نے اس حسن ترتیب کے موضوع کی شرح حصیت پر چند باتیں آپ کی نظر کی حضرین اب حقوق کی ترتیب دین سارے کا سارا حقوق کی پاسداری میں ہے تو how is it possible یہ کیسے ممکن ہے کہ دین سارا حق ادا کرنے میں ہو اور حقوق ادا کرنے کی کوئی دین میں ترتیب ہی نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا اس لیے حقوق بھی اللہ نے ترتیب کے ساتھ فرض کیا ہے اور قرآن مجید کا اگر مطالعہ کرے تو ابھی وہ ترتیب سمجھاتی ہے اس ترتیب کو آج میں نے آپ کی نظر دلیور کرنا ہے اللہ فرماتا ہے وَعِذْ أَخَذْنَا مِیسَاکَا بَنِي إِسْرَائِيل محبوب یاد کیجئے جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا ہم نے بنی اسرائیل سے یہ اب ترتیب کی بات آگے شروع ہو رہی ہے لیکن یہ جو آغاز کیا نا وَعِذْ محبوب یاد کیجئے کلمہ اِذْ پر اگر غور کرے تو اِذْ کو انگلیش میں سیلیبریشن کہتے ہیں سیلیبریٹ کرنا بات کو ریپیٹ کرنا بات کو دہرانا بات کو یاد کرنا اب یاد اس کو کروا جاتا ہے جس کی آنکھوں کے سامنے وہ واقعہ گزرا جس کی نگاہوں کے سامنے وہ واقعہ بیٹا ہو یاد اس کو کروا جاتا ہے آپ دو دوست آج اگر اکٹے ہو جائیں تو آپ کہتے ہیں بھئی یاد کرو جب مدینہ پاک کے مسجد نبوی کے فلان سین میں ہماری اچانک ملاقات ہو گئی تو یاد اس کو کروایا جس پر عملا پریکٹیکلی وہ واقعہ بیٹا یاد کرو جب فلان میرج حال میں ہم نے ایک ٹیبل پر بیٹ کرکٹے کھانا کھایا تھا تو یاد اس کو کروا جاتا ہے جس کی آنکھوں کے سامنے یا پریکٹیکلی اس پر وہ واقعہ گزرا ہو واقعہ بنی اسرائیل کا ہے یاد آمینہ کے لال کو کروا کے اللہ بتانا چاہتا ہے کہ کائنات والوں مصطفیٰ کی زندگی کا آغاز حضرت آمینہ کی گوھت سے نہیں ہوا مصطفیٰ تب بھی موجود تھے جب کائنات کی کوئی شہر بھی بہدہ نہیں ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کئی کئی فرمائے محبوبی یاد کیجئے جب نبیوں سے ہم نے وعدہ لیا تو جب نبیوں سے بھی وعدہ ہوا تو وہ بھی ہمارے آقا کی نگاہ ہوں گے سامنے عالمی ارواق کی باتیں بھی حضور کی نظروں کے سامنے ہوئیں اس کلمہ عزم میں امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بہتر راز ہیں ان میں سے ایک راز میں آج آپ کی نظر کروں گا کہ کائنات کی کوئی شہر بھی مصطفیٰ کے لیے غیب نہیں کائنات کی ہر شہر سے حضور عاشنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ اپنی نظروں کے سامنے ایک مکان بنوائیں اور وہ سارا مکان آپ کی سپرمین میں بنا جو پاز کھڑا ہو کے بنوارا ہے اسے پتہ نہیں ہے کس کی بنیاد میں اول اینٹ لگی ہے دو ایم لگی ہے سریعہ کتنا ڈلا سیمٹ کتنا ڈلا کتنے فیصل ڈلا آپ کو پتہ ہے کہ بنیاد بائیس ہی سے شروع ہوئی ہے اٹھارہ سے ہوئی ہے تیرہ سے ہوئی ہے نو سے ہوئی ہے آپ کو اس کی اچھی بیچی پتہ ہے کہ آپ سر پہ کھڑے ہو کے بنوارے ہیں اور جب وہ سارا مکان تیار ہو جائے جو آپ کی سپرمین میں بنا باہر کھڑا ہو کر کوئی پوچھے کہ جناب آپ اس مکان کے بارے کچھ جانتے ہیں تو آپ کا کیا جواب ہوگا بھئی کچھ نہیں بلکہ میں سارا کچھ جانتا ہوں میری آنکھوں کے سامنے بنا ہے تو آپ کی نگاہوں کے سامنے اگر ایک مکان بنے تو اندر کی ہر شے دیواروں کے پیچھے کی آپ سے چھپی نہیں رہتی آپ کو پتہ ہے کہ کون تی شے کہاں رکھی ہے تو تحت السراء سے لے کر فوق السراء تک مکان سے لے کر لا مکان تک زمان سے لے کر لا زمان تک کائنات کی ہر شے جس نبی کی نگاہوں کے سامنے بنی ہو اس مصطفیٰ کو کیسے نہیں پتا کہ کائنات کی کون سی شے کہاں رکھی گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے اس کلمہ عز زمناً آگیا تھا میں نے اس کا پرداب کے سامنے اٹھایا آگے بڑھتے ہیں اللہ فرماتا ہے محبوب یاد کیجئے جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا وہ وعدہ کیا تھا اب حقوق کی ترتیب شروع رہی ہے لا تابدونا اللہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کیجئے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کیجئے یعنی عبادت صرف اللہ کا حق عبادت کس کا حق ہے بولیے صرف اللہ اب آپ پوچھیں گے صرف اللہ کا کیسے اس لیے کہ اللہ کا حصول ہے کہ جب وہ اپنی عبادت کے حق کی بات کرتا ہے تو سیدھا عبادت کے منوانے کی بات نہیں کرتا پہلے اورو کے حق کی اس میں سے نفی کرتا ہے اس کو چھانتا ہے اس کو چھانتا ہے اس میں سے نکالتا ہے خارج کرتا ہے آپ نے خالص گندم گھر لانی ہو اس کو چھاننا لگواتے ہیں چھاننا چھان کی ہرشہ نکال دیتا ہے اور خود بخود خالص آپ کے پاس آ جاتی ہے اللہ چاہتا ہے کہ عبادت خالصتا میرا حق ہے تو مولا چھاننا کیسے لگایا فرمائے لا تابدونا عبادت کسی اور کی نہیں یہ جو نہیں ہے حصہ نفی اس سے بقیہ کا حق خارج کر دیا نکال دیا یہ وجہ تھی کہ جب کلمہ طیبہ دیا ہمیں اور پہلا کلمہ ہم بڑھتے ہیں اس پہلے کلمے کا پہلا کلمہ کیا ہے لا لا الہ نہیں کوئی مابود اس نے یہی منوانا ہے کہ میں تمہارا مابود ہوں تو سیدھا فرما دیتا ہے کہ اللہ تمہارا مابود ہے لیکن نہیں گفتگو کا آغاز اللہ سے فرمایا لا الہ نہیں کوئی مابود یعنی باقیوں کی نفی کر دی باقیوں کو خارج کر دیا یہ راز ہے کہ وہ کہتا ہے کہ دل میرا ٹھکانہ ہے دل میرا مسکن ہے دل میرا گھر ہے خبردار اس میں کسی اور کی محبت لاخل نہ کرنا اور اسی مقام کے لیے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا نفی اسباد دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو اندر بھوٹی مشک مچایا جان پھولن تے آئی ہو نفی اسباد تے مراد یہ ہے اندر سے مادیت کی نفی کر دنیا کے حسن کی نفی کر دنیا کے مال تمہ فریب دھوکے کی زندگی کی نفی کر اندر سے دنیا کے فریب والی محبتوں کی نفی کر ہر شے کو خارج کر لالچ کو تمہ کو فریب کو جھوٹ کو مکر کو نفس کی خواہشات کو اندر سے خارج کر جب تیرا من مادیت سے اور دنیا بھی ہرس ور خواہشات سے پاک ہوگا خارج ہو جائے گی ہر شے اور دل خالی ہو جائے گا تو اللہ فرماتا ہے جس کا ٹھکانہ ہے گر خالی دے کر پھر وہ آ ہی جاتا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ مقان آپ کا ہو اور آپ کہیں کہ بھئی کرائے دار بھی رہ لیں کوئی بات نہیں میرے ساتھ کبھی ایسا کرتے ہیں آپ اپنے ہی مقان میں اپنے کمرے میں کرائے دار کو داخل کرتے ہیں بولیے نا نہیں کرتے آپ کہتے ہیں بھئی کرائے دار کا یہاں کیا کام جب میرے ہوتے ہوئے مالک میں ہوں اللہ فرماتا ہے تیرے دل کا مالک میں ہوں تو یہ جو کرائے دار اندر بٹھا رکھے ہیں نا کرائے دار سے مراد آنے جانے والے وہ جو پکے نہیں ہے تیرے ساتھ مخلص نہیں ہے کہاں تک ہیں جن کی محبت کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے انسان جن کے پیچھے انسان کچہریوں میں اور تھانوں میں جھوٹی گوہیاں دیتا پھرتا ہے جن کی خاطر جھوٹ بولتا ہے اور جس کا پیٹ پالنے کی خاطر کیا کا مکر اور کیا کیا دھوکے نہیں کرتا فرمایا کہ یہ سارے کرائے دار ہیں کرائے کے رشتے ہیں یہ آنے جانے والے ہیں ایک دن آئے گا ایک دن آئے گا کہ جب سگے بہن بائی بھی دشمن ہو جائیں گے اور کوئی کسی کا نہرے رہے گا تو میرے مولا کون رہے گا فرمایا وہی رہے گا جس کا تعلق تمہارے مصطفیٰ کی وجہ سے ہے جس کا تعلق تمہارے ساتھ دینی ہو گیا جس کا تعلق تمہارے ساتھ تقویٰ کی بنیاد پر ہے جس کا تعلق تمہارے ساتھ اللہ کے خوف کی وجہ سے ہے خشیتِ الہیہ کی وجہ سے ہے ان رشتوں کو سلامت رکھو جو رشتے ہیں نسبت کے رشتے ہیں عقیدے کے رشتے ہیں مشربِ محبت کے رشتے ہیں نسبت کے رشتے ہیں اور نسبت کو سلامت رکھنے کے رشتے ہیں جس جن ہر کوئی کسی کے کام نہ آئے گا اس قبر میں بھی آمینہ کا لال آئے گا اس قبر میں بھی مصطفیٰ سے محبت کرنے والے عاشقوں کا ذکر اور تذکر ہوگے اس لیے ضرورتی سمرکی ہے کہ بندہ اس من کے کوٹھے کو قرائے داروں سے خالی کریں بولیے نا قرائے داروں سے یہ جو آنے جانے والی محبتیں ہیں آج اس کی داخل کر لی کل اس کی داخل کر لی پر سو اس کی داخل کر لی پر میں ان سے خارج کر جس کا گھر ہے وہ خالی دیکھنا چاہتا ہے تو مولا جب یہ خالی ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا اللہ فرماتا ہے پھر جس کا گھر ہوتا ہے وہ آہی جاتا ہے انتظار کا پوچھا گیا آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کو ڈھونے تو کہاں ڈھونے کہاں ملے گا حضور نے نہیں فرمایا کہ مسجد میں ملے گا آقا نے نہیں فرمایا کعبے کے غلاف کے نیچے چھپنے سے ملے گا حضور اللہ کہاں ملے گا آقا نے فرمایا فی قلب المؤمن وہ مؤمن کے دلوں میں رہتا ہے وہ مؤمن کے قلب میں اور اس دل میں ہیں جس دل میں سوائے اس کی اور اس کے محبوب کی محبت کے اور کچھ نہیں ہے اس لیے فرمایا لا تابدون الا اللہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نفیلی تو اس سے پتا چلا کہ سب سے پہلا حق ترتیب میں کس کا ہے بولیے شاباش تھوڑا سا اونچہ بولنے شاباش اللہ کا حق ہے تو اس کے فوری بات کس کہا کہ یہ بات میں آپ سے آپ کو میں آگیا کی دے کہ باب میں بتاؤں گا لیکن میں قرآن پاک کی روح سے دین کا دنا سا طالب المونے کے نہ دے آپ نے کہا کہ اللہ کے بعد اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ایسا نہیں ہے آپ تاجب میں پڑ گئے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں میں قرآن پاک کی یہ بات آپ سے کر لوں اور پھر میں عقیدے پر آتا ہوں ایک جملہ اللہ فرماتا ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کیجئے تو پہلا حق کس کا بولیے اللہ کا اس کے بعد اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اللہ کے حق کے عبادت کے فوری بات والدین سے حسن سنو دوسرا حق کن کا ہے بولو والدین کا بول دے والدین جو آپ کے زبان سے نکلا نا ہمارے آقا کا میں اس کی بات ابھی کرتا ہوں لیکن آپ کروں گا تو آپ بھی متجب ہو جائیں گے کہ ہم تو دوسرے نمبر پر لے کے جا رہے تھے بھئی میں چھڑو بھئی اچھا ٹھیک چل رہا یہ تو رونا ہر جگہ یہ آگئے ہے میرا خیال آپ چھوڑ دیں تو اللہ کی عبادت کے حق کے فوری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا حق بہن گی اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق پر یہ کن کا والدین کا اب آپ پوچھیں گے آپ پوچھیں گے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کدھر گئے یہ قرآنی ترتیب میں بتا رہا ہوں اللہ کے حق کے فوری بعد والدین کا حق ہے والدین کا حق ہے ایک ہو گیا جی میں دوسرا مقام بھی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اللہ نے فرمے وَقَدَا رَبُّكَ اللَّه تَعْبُدُو اِلَّا اِيَّاهُمْ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ پبوب آپ کے رب کا آپ کو بھی حکم ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کیجئے اور والدین سے حسنِ سلوک کیجئے تو اللہ کے حق کے بعد کن کا حق بیان ہو رہا ہے قرآنِ پاگر دوسری آیت اب تیسری سننے سورة النیسا میں فرمایا کہ وَعْبُدُ اللَّه اور اللہ کی عبادت کرو وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئَن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرہا ہو اب یہ سارا حق کس کا ہے بولو اللہ کا اس کے فوری بار فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ والدین سے حسنِ سلوک یہ تین آیتیں میں نے آپ کو دی اسی ترتیب پر بسیوں آیتیں بھی لیں گے تو ترتیب یہی ہوگی پہلا حق اللہ کا دوسرا حق بولو والدین کا اب وہ جو آپ نے پہلے کہا تھا کہ دوسرا حق ہمارے آقا کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نے ارز کیا تھا آپ سے کہ حضور کا دوسرا حق نہیں ہے حضور کا دوسرا حق نہیں ہے آپ کہیں گے ہم نے ایک شیر پڑا تھا کہ بعد از خدا بزرگ توی کسہ مختصر اللہ کے بعد آمینہ کلال کا نام آتا ہے وہ بات مقام کی ہے حق کی نہیں ہے تو بات کس کی ہے بولو مقام کی ہے سب سے پہلا مقام خدا کا اور پھر پوری کائنات میں دوسرا مقام مصطفیٰ کا خدا کے بعد مقام مصطفیٰ کا ہے رہ گئی بات حق کی تو حق پہلا اللہ کا دوسرا والدین کا آپ پوچھیں گے ہمارے آقاں کدھر گئے تو سنو اللہ فرماتا ہے کائنات بالو حقوق کے بعد میں میں نے اپنے حبیب کو دوسرے نمبر بر نہیں رکھا مصطفیٰ کے حق کو میں نے اپنے حق سے کبھی جدا کیا ہی نہیں ہے اس لیے محمد کا حق ہی خدا کا حق ہے حضور کا حق دوسرا نہیں ہے حضور کا پہلا ہی حق ہے حضور کا بولو پہلا ہی حق ہے آپ پوچھیں گے کیوں اس لیے اللہ فرماتا ہے کائنات میں ایک میرا محبوب ہی تو ہے جس کو میں نے لائنوں میں کھڑا ہی نہیں ہے جس کو میں نے ترتیبوں میں رکھا ہی نہیں اور ایک میرا حبیب ہے جس کو میں نے سیکنڈ آپشن پہ نہیں رکھا مصطفیٰ کے حق کو ہی میں نے اپنا حق ڈیکلیئر کر رکھا ہے جس نے نبی کا حق ادا کر دیا اسی نے خدا کا حق ادا کر دیا اس لیے قرآن مجید میں فرمائے میں یوتِ رسولہ فقد اطا اللہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت حدیثِ قدسی میں فرمائے فَمَنْ زَكَرَةَ زَكَرَنِي جس نے مصطفیٰ آپ کا ذکر کر لیا اسی نے خدا کا ذکر کر لیا مَنْ جَتَّبِ رَسُولَ فَقَدْ عَتَا اللَّهِ جس نے رسول کی غلامی اختیار کر لی اسی نے خدا کی اطاعت کر لی اور پھر کسی مقام پر فرمایا اللہ نے کہ جو مصطفیٰ کا محبت محبت کرنے والا بن جائے محب وہ خدا سے محبت کر لیتا ہے جو رسول کا عدب کرے وہی خدا کا عدب کونٹ ہوگا جو نبی کا گستاخ وہی خدا کا گستاخ جو مصطفیٰ کا نہ بن سکا وہ خدا کا نہ بن سکا خدا کا وہی بنے گا جو پہلے مصطفیٰ بنے گا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنے حق سے حضور کے حق کو بولو کبھی جدا اس پر میں قرآن پاک کی ایک سپیسیفک آیت دے دوں تاکہ کوئی حضور کے حق کو دوسرے نمبر پر نہ لے جا قرآن پاک کی ایک آیت دے دوں آپ کو چونکہ مسئلہ آپ نے چھیڑا تھا تو میں نے کہا اس کی کلیریفکیشن دے دوں قرآن مجید بھی اللہ نے فرمیا وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ اَحَقْ كُوْ اَنْ يُرْدُوْهُ اور اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے کہ اسے راضی کیا جائے جملے پر غور کریں بات دو ذاتوں کی ہو رہی ہے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ حق ایک ہے ذات جدا ہیں رضا ذات جدا ہیں ذکر ذات جدا ہیں در ذات جدا ہیں حکم ذات جدا ہیں عدب ذات جدا ہیں محبت سن لے دو ذاتوں کے لئے ہے آتا ہے یا ہیں آتا ہے ہیں آتا ہے نا دیکھئے محمد اسلم اور محمد اکرم دونوں بھائی ہیں ایک جملہ یہ ہے محمد اسلم اور محمد اکرم دونوں بھائی ہیں کونسا جملہ صحیح ہے پہلا کیونکہ دو ہیں اس کے لئے ہیں آئے گا اب قرآن کی آیت کا ترجمہ سنیں اور اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے ہونا چاہیے تھا انہیں راضی کیا جائے یا اسے راضی کیا جائے کیا ہونا چاہیے تھا انہیں کیونکہ دو کا زگر ہے لیکن نہیں گرامیٹیکلی ان یردو ہو ما آنا چاہیے تھا تصنیہ کی ضمیر کے دو کا زگر ہے ہو ما کہ دونوں کو راضی کیا جائے نہیں اللہ نے ضمیر واحد کی لگائی ان یردو ہو ان یردو ہو اسے راضی کیا جائے ضمیر واحد کی لگا دی میرے مولا ایسا دیو گیا اور میں یہی مسئلہ تو تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جس نے حق میں مصطفیٰ کو راضی کر دیا اسی نے خدا کو راضی کیا ان دونوں کا حق میں نے ایک کر دیا ہے آپ نماز پڑھتے ہیں کس کی پڑھتے ہیں بولو آپ فرض نماز پڑھ رہے ہوں فرض فرض نماز میں اگر آپ کے پیر صاحب آپ کو آواز دے دے تو نماز چھوڑنے کی اجازت ہے آپ کے ماں باپ آواز دے دے تو فرض چھوڑنے کی اجازت ہے نہیں اجازت اب مسئلہ سنو حضرت سعید بن مولا صحابی کا نام کیا ہے حضرت سعید بن مولا رضی اللہ تعالیٰ نو نماز پڑھ رہے تھے یہ بخاری شریف کے دیز صحیح بخاری شریف نماز پڑھ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے دی یا سعید ارجہ علیہ اے سعید تمہیں اللہ کا رسول بولا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سعید بن مولا نے ایک نظر نماز کی طرف کی اور ایک طرف حضور کے فرمان کی طرف کی ابھی حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ کیا کرنا تو جلدی جلدی نماز پڑھنا شروع کرتی تیز تیز جلدی قیام جلدی سجدہ جلدی تشہد جلدی قعدہ خیرہ جلدی سلام پڑھنا حضور نے بلایا کہی دیر نہ ہو جا جلدی جلدی سلام پھر کے حضور کی بارگاہ میں آئے حالانکہ انہوں نے جلدی کی اللہ کے نبی نے کلاس لے لی کلاس اس بچے کے لی جاتی ہے جو کلاس میں لیتا ہے حضور نے پوچھا جب اللہ کے نبی نے تجھے بلایا تھا تو تجھے کس شہنے روکے رکھا کہ تم لیتا ہے میرے اس کی آقا میں نے تو نماز جلدی کر دی جلدی جلدی قیام رکھوں سجدے کی حضور نے فرمایا کیا تُو نے اللہ کا حکم نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں تو ہر کام وہیں جھوڑ دیا کرو پہلے آمینہ کلال کی بات سنا کرو تم نے نماز وہیں کیوں نہیں چھوڑی معذرت کی اور عرض کی آقا ہے آئندہ ایسا سعید بن مولا کہتے ہیں اس کے بعد جب بھی حضور نے مجھے بلایا تو میں نماز میں ہوتا تو میں نے نماز کی جہاں آواز پڑ جاتی اس سے آگے ایک حرف بھی کبھی نہیں بڑھا ایک لفظ تو بڑی دور کی بات وہیں چھوڑتا اسی حرکت پر اسی رکت پر چھوڑ کر اور اتنا وقت بھی نہ لگاتا کہ میں سلام پھیر کے ہی توڑ دوں دیکھئے نا کھڑے کھڑے آواز آگی سلام پھر کیونکہ فقہ کہتی ہے کہ نماز توڑنے کا بھی عدب ہے توڑنی پڑ جائے تو سلام پھیر کے توڑ مجبوری بن جائے ساں پا جائے جان کو خطرہ ہو گیا ہے ایسا مسئلہ درپیش آ گیا ہے سلام پھیر کے نماز توڑو لیکن آقا نے بلایا تو سلام بھی نہیں پھیر آ اسی حرف سے چھوڑ کے دوڑ پڑے حضور نے پیسے دیئے درہم دیئے دینار دیئے کہ مدینہ کے بازار میں جاؤ جاؤ گھر میں ضرورت ہے جاؤ لے کے آ ایک طرف اللہ کے نبی کے جاؤں ہیں دوسری طرف خدا کی نماز وہ جاؤں لینے بازار گئے یہودی سے سودا کیا سودا نہیں بنا پھر اگلے یہودی کے پاس گئے پھر سودا نہیں بنا پھر تیسرے کے پاس سودا بن گیا جول آ کے پیش کی حضور نے فرمے گھر دے آؤ گھر دے کر اب لوٹے اور مسئلہ آ کے اب پوچھا آخر پر کہ آقا جب آپ نے مجھے بولایا تھا تو میں اللہ کی نماز میں تھا مسئلہ صرف اتنا بتا دے کہ نماز نیسرے سے پڑھوں یا جس حرف جس حرکت جس عدا سے چھوڑ کے گیا تھا وہیں سے کیری آن کروں اللہ کے نبی نے فرمایا تو کسی غیر کے کام نہیں رب کے حبیب سے کام گیا تھا مبارک ہو سعید اللہ نے نبی کی خاطر بازار جانا یہودی سے باتیں کرنا جو لانا گھر پہنچانا واپسانا یہ سارا سفر تیری نماز میں قبول کر لیا ہے اور اپنی نماز اسی حرف اسی حرکت اسی عدا اسی رکن سے جا کر شروع کرو جہاں سے چھوڑ کے گئے تھے اللہ نے وہ سارا عمل تیری نماز میں داخل کر دیا پہلے پہلے چونکہ میٹر کی آپ کی خبر نہیں تھی اس لیے اب جملہ یوں ہوگا کہ اللہ رسول کے حق کے بعد والدین کا حق اب جملہ دہرا دے ذرا اللہ اور اس کے رسول کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کن کا حق ہے بولو والدین کا وبلوالدین احسان اب والدین دو رشتے ہیں ایک والدہ اور ایک والد کئی لوگ یہ سمجھ دے ہیں کہ ماں کی شان پڑھ دی ہے تو باپ کی اندر ہی آگئی کئی یہ خیال کرتے ہیں اور گاڑیاں خریدتے تو لکھتے ہیں یہ میری اکثر لکھتے ہیں یہ میری پیسے سارے ابے دے دعا سی رو مان کتنی نائنصافی ماں کی شان جو حضور نے بیان کر دی کوئی گھٹا نہیں سکتا لیکن خدارہ اس کے بدلے میں باپ کو کبھی نظر انداز نہ کرو یہ بچا ہے کہ حق ماں کا زیادہ ہے اولاد کے لیے دونوں میں سے ماں باپ میں سے حق کس کا زیادہ ہے بولیے ماں کا صحابی نے پوچھا آقا سب سے بڑھ کر حق اوضور نے فرمائے امی اکتری ماں کا پھر سممہ امی سممہ امی تین بار چوتھی بار فرمائے سممہ ابو کا اب تیرے باپ کا چوتھا حق باپ کا ایک صحابی نے اپنی ماں کو کندے پر اٹھایا کعبے کے گرد سو چکر لگائے اور لگا کر آ کر ارز کی آقا کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا حضور نے فرمائے تو نے تو اسے ایک رات کا حق ادا نہیں کیا جس حق تو نے بستر پر پشاپ کر دیا تھا اور یہ تیری کیلی جگہ پر خود لیٹ گئی تھی اور تجھے گرم چھاتی پہ سھلا رہی تھی اس رات کا حق ادا یہ بجا ہے کہ حق بولو ماں کا زیادہ ہے رہ گئی بات باپ کی تو میرے آقا نے فرمایا حق ماں کا زیادہ ہے مقام باپ کا زیادہ ہے مقام بولیے باپ کا زیادہ ہے صحابہ نے پوچھا آقا وہ کیا مقام ہے باپ کا اور یہ حدیث جب حضور نے فرمائی کہ جنت ماؤں کے قدم اُس پر اتنا بڑا مقام کہ جنت ماؤں کے قدم کے برابر بھی نہیں نماز پڑھ کے جڑی جنت رب کلو مانگدہ پھرنا ہے اُو ماؤں دے قدمہ دے تھا نہیں اتنا بڑا اتنا بڑا منصب اتنا بڑا مرتبہ اتنا بڑا مقام کہ جنت ماؤں کے قدم کے برابر نہیں بلکہ تحت ماؤں کے قدموں کے نیچے صحابہ نے تاجب سے حضور کی طرف دیکھا آقا ماؤں کا اتنا بڑا منصب کہ جنت بھی ماؤں کے قدموں کے نیچے تو خیال سو جا کے حضور پھر باپ کدھر گیا میرے آقا نے مسکرا کے کہا تم پوچھنا چاہتے ہو کہ باپ کا مقام کیا ہے حضور نے فرمایا ردال والد رداربہ جس پہ باپ راضی ہو گیا اس پہ خدا راضی ہو گیا اب بتاؤ جنت بڑی ہے یا اللہ کی رضا بڑی ماں کے قدموں سے جنت ملتی ہے اور باپ کی مسکراہت میں بولو اللہ کی رضا ہے آپ اپنے گھر کی چار دیواری میں دیکھنا چاہتے ہیں اس وقت میرا رب مجھ پہ راضی ہے کہ نہیں تو ہماری تو جورت نہیں کہ اللہ کو دیکھ سکے دنیا میں کلیم جیسے بے ہوش ہو گئے اور یہ تو آمینہ کلال کا حق ہے کہ حضور نے دیکھا میراج کی رات سر کی آنکھوں سے دیکھا آنکھوں سے یوں مصطفیٰ نے دیکھا کہ آنکھ دائیں بائیں نہیں پھری جم کے دیکھا اور جو آنکھ دیکھتی رہی دل اس کی تصدیق کرتا رہا دل کہتا رہا محبوب آپ نے درست دیکھا یہ رب ہی ہے جس کو آپ نے دیکھا دوستان ازیت شام اب ہماری تو جورت نہیں کہ اللہ کو بے پردہ دیکھ سکے تو مولا اگر دیکھنا ہو تجھے کہ تیرا مکھڑا تیرا چیرا ہم پہ نرازگی والا ہے یا رضا مندی والا ہے تو کیا کرے اللہ فرماتا ہے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے چار پئی پر باب کا مکھڑا دیکھ مولا اکا پیندہ ہے فرمائے کوئی گل نہیں چیرا ہوتا ہی دیکھنے گڑا کڑتا ہے کوئی گل نہیں چیرا ہوتا ہی دیکھنے اوہ دا ذاتی عمل بولو اوہ دا ذاتی عمل باب کافر بھی ہوئے اکا میں چیرا ہوتا ہی دیکھنے تیرا باپ ہے جیسی دے خوش نصیب ہاں جنہ دے باب خالی مسلمان ہی نہیں مصطفیٰ دے عاشق بھی ہوئے حضور دے غلام بھی ہوئے نصبت آلے بھی ہوئے کسی نہ کسے بزر کسے ٹوڑا شریف دے خواجہ شفی محمد رحمت اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دی کسی نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دی تو ہم تو خوش بخت ہیں فرمائے اپنے باپ کا چہرہ دیکھ اگر تیری وجہ سے ناراض ہے عرشوں پر خدا ناراض ہے اور اگر تیری وجہ سے تیرا باپ راضی ہے تو سمجھو اللہ راضی ہے اور یہ مسجد کے اندر والے دروازے تین اگر یہ کھلے رہے تینوں کے تینوں باہر والا مین گیٹ بند رہے ہیں آ جاؤ گے اندر ان کے کھلنے کا کوئی فائدہ بولو فائدہ کب ہوگا ان کے کھلنے کا جب باہر والا مین گیٹ کھلا ہوگا حضور نے فرمائے جنت ماں کے قدموں کے نیچے اور رہ گئی بات باپ کی تو حضور نے فرمائے حضور نے فرمائے باپ جنت کا مین گیٹ وہ مین گیٹ کھلے رہے ہیں درمیان ہے دروازہ ہے جو درمیان میں حیثیت رکھتا ہے آج کراچ ماں باپ دوے کھلوتے ہیں سچی گلدہ سے ہو اکثر کی دیکھو دعا لے کے نکل دے آج کار بیٹھتے ہیں درمیان اچھا بول سرو ماں گل لے کے نکل دیو اب بے گلو کیوں نہیں لے اب بے گلو پیسے دے اگل ٹھیک ہے لے کر اگل اور بھی ہے بابل کیوں نہیں گئے اس وست نہیں گئے کہ اببہ ڈانٹ دے اببہ کور دے وہ دیکھو ڈر لگ دے کیونکہ ماں کو لاد سے منا لیا کہ میں نے کہاں جانا لیکن باپ کے پاس ڈرتا ہوا نہیں آرہا باپ نے پوچھنا ہے کہاں جا رہے ہو کس کے ساتھ جا رہے ہو کیوں جا رہے ہو کب آو گئے ان سوالوں کے جواب میرے پاس اس لئے ڈرتا نہیں جا رہا اور کئی لوگ ماں کی چھاؤں سے متاثر ہو کر تھنڈی چھاؤں سے باپ کے غصے کو اس لئے اس کی بارگاہ میں دعا لینے جاتے کہ اببہ تو ہر وقت غصے میں رہتے ہیں پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے کبھی تھنڈا ہی نہیں ہوتا میں دین کا ادنا ست طالب علم ہونے کے ناتے اور وقت کے مجدد ایک ہزار کتابوں کے مصنف جس نے اسلام اور سائنس کے موضوعات جیسے علوم پر حضور کی امت کی رہنمائی کی اور ایک ہزار کتابیں انگلیش میں عربی میں اردو میں اور ابھی جو کرونا وائرس پر انہوں نے نئی تحقیق یوٹیوب پہ لکھے کرونا وائرس خطاب بائی ڈاکٹر تحر القادری اب لکھیں گے ان کا اٹھتیس منٹ کا خطاب بخاری اور مسلم شریف کی حدیثوں سے انہوں نے بتایا ہے کہ ایسی وبا جب آ جائے جرہ سیم کی اس سے احتیاطی تدابیر مصطفیٰ نے کیسے اختیار کی اور حضور کے صحابہ نے کیسے اختیار کی اب وہ سنے یوٹیوب پر نیا لیکچر آیا ہے یہ جرہ سیم تو آج حمل آمر ہوا اور سن سے زیادہ آپ کو احتیاطی تدابیر میں کون سے ازائر ڈھاپنے کا حکم آیا ہے جی مو اور ناک ایسا ہی ہے آپ موسک خرید رہے چیرہ ڈھاپ رہے کیونکہ یہ دو سڑاک تھے سائنس کہتی ہے جہاں سے اندر جرہ سیم جا سکتے ہیں اور اندر نقصان پہنچا سکتے ہیں یہ تو پندرہ سو سال کے بعد کی تحقیق ہے کبھی آپ نے غور کیا اللہ کے نبی نے جب غسل کے تین فرض اناؤنس کیے غسل کے غسل واجب ہو جائے تو کتنے فرض ہیں تین سر سے لے کر پیرو تک باقی سارے آزاں کو دھونا ایک واجب ایک فرض ناک کو الگ فرض مو کو الگ فرض کی حصیت مصطفیٰ نے دی ہے صلی اللہ کہتے ہیں اور نہیں جائے کی تا جس عزو کی وجہ سے بدن پلید ہوا تنہا اس کو خالی دونا بھی ایک فرض قرار نہیں دیا ان تین فرائض میں سے مو کو ایک پورا فرض دیا تین میں سے اور ناک کو بھی ایک پورا اگر سو میں سے فیصد نکالے ازلح صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر فیصد ناک اور مو کے دونے کو خالی دے دیئے اور تیس فرسٹ باقی ساتھ آزاں جسم کے ملا کر ان کو دیا لگ سے ایک فرض کیونکہ اس دور میں بھی حکمے کے ناک کی نازک ہڈی تک پانی گلے کی نازک ہڈی تک پانی پہنچا کر غرارے کرنا اندر کے جراسیم نکالنا انگلی مار مار کے صاف کرنا پھر پانچ وقت کی نماز میں پانچ بار بالوں کو اندر سے دھونا مو کو اندر سے ہاتھوں کے ساتھ انگلیوں کے ساتھ دھونا صاف کرنا پندرہ سو سال پہلے جب نہ کوئی خردبین تھی نہ جراسیم چکرنے کا کوئی عالی اجاد ہوا تھا نگاہِ مصطفیٰ تب بھی ان جراسیموں کو دیکھ کر تمہیں احتیاط بتا رہی تھی کہ پانچ وقت نماز سے پہلے وضو میں ناکرمو کو دونے والے پر یہ جراسیم اثر نہیں کر سکتے ہیں سانو دین میں عدو سمجھوں نا جدو اسی پھسے ہوئے بولو جدو اسی پھسے ہوئے اب دیکھئے نا یہ فرض تو تین آ رہے ہیں لیکن اس اینگل سے کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا میں بات کو اختتام کی طرف لاؤں حضرین محترم تو یہ ہے والدین میں سے پھر والد کی حیثیت آپ سوچتے ہیں کہ اب گرم طبیعت کا ہے شاید اس نے خود گرمی پیدا کر لی ہے نہیں میں دین کا ادنا سا طالب علم ہونے کے نہ تھے آپ کو یہ بتا دوں کہ باپ کی طبیعت میں گرم جراسیم بھی اللہ نے رکھے ہیں اور ماں کی طبیعت میں بھی تھندک خود رب نے رکھے ان میں سے کسی کا قصور نہیں آپ پوچھیں گے گرم تھنڈا کیوں رکھا دونوں تھنڈے ہو جائے یہ لائٹ جل رہی ہے یہ سپیکر جل رہا ہے اس کے پیچھے کتنی تارے ہوتی بولو پنجابی جی ایک انہوں تھنڈی ایک انہوں گرم کہنے سائنس کی زبان پہ ایک پہ الیکٹران ہے ایک پہ پروٹان نیوٹران بعد میں جاد ہو الیکٹران پروٹان یہ دونوں ہیں اگر دونوں تھنڈی تارے لگا دیں چل جائے گا دونوں گرم لگا دیں بچ جائے گا بولو فرض سے لے کر عرش تک ساری کائنات کا نظام اس نے تھنڈے گرم سے رکھا نظام نہیں چل سکتا خالی رحمان ہوتا تو شاید آپ اس قدر درجے نہ پاتے جو شیطان کا رستہ عبور کر کے پاتے ہو اس لیے تو احسن تقویب تمہیں بنایا تھے ورنہ تسبید وہ زیادہ کرتے ہیں ملائکہ اگر صرف جنت ہوتی تو شاید یہ عالم نہ ہوتا اگر جہنم کی پکڑ نہ ہوتی عذاب کی گریفت نہ ہوتی اس لیے حضور کی شان بشیر بھی ہے تو شان نظیر بھی ہے اب سمجھ آیا نا یہ دورہ نظام اس لیے ہے کیوں ہے اگر دونوں گرم ہو جاتے ماں باپ تو تو باغی ہو جاتا گر چھوڑ جاتا اگر دونوں تھنڈے ہو جاتے تو تیری تربیت میں فرق رہ جاتا تیری زندگی کا نظام تباہ ہو جاتا ایک کی ڈانٹ دوسرے کی گود تجھے بجا اور یہ نظام مینٹین رکھنے کے لیے اور تیری تربیت کے سکم پورے کرنے کے لیے اللہ نے یہ سسٹم رکھا ہے حضرین جب یہ بات آپ کو سمجھا گئی اب ایک حدیث سنیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس اولاد کے حق میں باپ ہاتھ اٹھا دے آج باپ پریشان ہے کاری صاحب پتر پھوک مارے ہو پیر صاحب کچھ کرے ہو پتر وگڑ گیا ہے تک دے تجھے ٹیم اٹھ کے دو اتھروب آگے مانگا مالا میرے آقا کی حدیث سنے حضور نے فرمایا باپ اولاد کے حق میں جب ہاتھ اٹھا دے اللہ باپ کے ہاتھ نیچے ہونے سے پہلے اولاد کے حق میں باپ کی دعا قبول فرما لیتا ہے جیدی فوری قبول کر دے کدے لئی نہیں ہو ماں روز بددعا دیتی ہے لگتی نہیں کیوں اندر سے نہیں دیتی باپ جب دیتا ہے اندر سے دیتا ہے فوری پکڑ ہوتی اس لئے باپ کی بددعا سے بھی بچے اور باپ کی دعا کو کبھی نہ چھوڑے ضرور لے کے نکلا کریں قرآن اٹھا کے پڑھ لیں پورا قرآن یہ علماء اکرام حفاظ اکرام قرآن حضرات بیٹھیں پورے قرآن میں اللہ نے ماں کے منصب کی قرآن میں قسم نہیں کھائی والدہ کے منصب کی لیکن والد کے منصب کی رب نے قرآن میں قسم کھائی لا اکسم بحاظ البلد وانتہلن بحاظ البلد ووالدن وما ولد قسم ہے مجھے شہر کی جس شہر کی مٹی نے آمینہ کے لال کے قدموں کو چھوڑا قسم ہے مجھے مصطفیٰ کے والد کی اور قسم ہے مصطفیٰ کے اولاد بن کے تشریف لاتے تو پہلا حق اللہ رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا حق بولو شاباش بولو ان میں آیت مکمل کر لگا اپنے پیغام علا ان لگا دوسرا حق ماں باپ کا لیکن ماں باپ کے بعد بھی ایک حق ہے تیسرا آگے فرمیں وزل قربہ ترتیب میں تیسرا حق اقربہ رشتہ داروں کا بیوی بچے چاچے خالائیں پھوپیاں ماسیاں منحال ددھال جنا نو شریک کین دیو اپنی اولاد نو ساری زندگی پٹیاں پڑا دیو پتر غیرہ کل بیجی تے شریک کا کل نا بمی میں کہاں غلط نہیں کر رہے میرے آقا نے قرآن پاک میں آیا کہ تیسرا حق ان قریبی رشتہ داروں کا ہے حضور سے پوچھا گیا آقا ماں باپ وفاق با جائیں تو پھر ان کے حسن سلوک کیسے کریں حضور نے فرمائے ماں کے رشتہ دار ننحال والے اور باپ کے رشتہ دار ددھال والے ان سے وہی حسن سلوک کرنا رب لکھ دے گا تُو نے ماں باپ سے ادا کر دیا پھر آقا پھر حضور نے فرمائے ماں کی سہلیا اور باپ کے دوستوں سے وہی حسن سلوک کرنا لکھا جائے گا تُو نے ماں باپ سے کر دیا ان کی وفات کے بعد دعائے مغفرت کرنا بھی ان کا حق ان کے لئے صدقات و خیرات کرنا بھی ان کا حسن سلوک کا حق ہے تیسرا حق کن کا ہو گیا بولو قریبی رشتہ داروں کا پھر چوتھا حق ترتیب میں وَلْ يَتَامَا یتیموں کا حق ہے جیڑے پبلک وی یتیم ہوں دے نا عوام جا انہا یتیمہ نالووی پہلا کرشتہ داروں دے تے چوتھا حقی یتیمہ دے یتیمہ دے کہ پنجمہ وَلْ مَسَاقِين میں وہی ایک آیتی ابھی پڑھ رہا ہوں پانچ محب مسکین آپ ایک ہی بندے کو کہہ دیتے ہیں کہ غریب بھی نہیں تے مسکین بھی کہندے ہو نا لیکن نہیں دو شخصیات کی زندگیوں میں فرق سن لیں غریب اور ہوتا ہے مسکین آپ پوچھیں گے فرق کیا ہے غریب اس کو کہتے ہیں جس کے پاس جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا بچ وہی لیکن مسکین اسے نہیں کہتے مسکین اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ نے خزانے بے شمار دیئے تھے لیکن کوئی ظالم لوٹ کے لے گیا کسی جابر نے اسے مجبور کرتے اس کو مسکین کہتے ہیں ملک پاکستان کو اللہ نے خزانے کم دیئے ہیں بولو جتنے خزانے اللہ نے اس ملک کو دیئے ہیں بہت کم ملکوں کو دیئے ہیں مادنیات پہاڑ سمندر دریا نمکیات مادنیات ایتم بم پاک فوج جرت مند عوام خیرت مند یہ ساری نعمتیں اس دھرتی کو دیں کیا ہوا اڑتالی سے لے کر آج تک باری باری لوگ اس کو لوٹ دیں اس ملک کو لوگوں نے کنگال کر دیا اب بتاؤ یہ ملک غریب ہے یا مسکین ہے اگر یہ مسکین ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں دین کیا ہے وہ دین کو جٹلاتے ہیں جو یتیموں کو دھکے دیں اور مسکینوں کے حق کے لیے نہ اٹھیں اس فتن عزیز کی حفاظت کے لیے اٹھو اس فتن عزیز پر رہنے والے یتیموں غریبوں مسکینوں بیواؤں اور دکھنوں کے حق میں اٹھو دس فیصد دین اللہ کے حقوق کی پاسداری کا نام ہے اور نفے فیصد دین اسلام اس کی مجبور مخلوق کا حق ادا کرنے میں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا فتح ہے کب وقت آئے گا کہ ہم اٹھیں گے امت کے غریبوں مسکینوں دکھیں اور بیواؤں کے حق کے لیے اور جملہ جس پر میں اختتام کی طرف لارہا ہوں آگے فرمائے وَقُولُ لِنَّاسِ حُسْنَا اب عام پبلک سے بھی حسنِ سلوک کرو عام پبلک سے بڑوں کا اترام کرو چوٹوں پر شبکت کرو گزرتے ہوئے سلام کے حقوق بیٹھ کر کھانے کے حقوق پینے کے حقوق یہ سارے حقوق ادا کر کے جس جملے پہ میں آپ کو لانا چاہتا تھا وہ میرا پیغام سنے اب جا کے رب نے کہا ہے واقعی مسلاتہ اون نماز قائم کار کہاری صاحب اسی طرح آئے تھے میں نے یہ ترتیب اپنے پاس سے نہیں بنایا سیلف کریٹیو نہیں ہے اللہ کی دی ہوئی ترتیب ہے اور اسی سورہ بکرا کی ایک سو ستسی نمبر آئیت میں بھی پڑھیں گی تو یہی ترتیب آپ کو لیں ماں باپ کا حق نشتراروں کا حق یتیموں کا حق مسکینوں کا حق عام پبلے کے حقوق ادا کرنے کے بعد فرمایا واقعی مسلاتہ نماز قائم کرو زکاة ادا کرو مولا اپنی نماز دا کیڑا دور رکھے اور میں اے ہی تھے تو انہوں سے گھانا چاہنا کہ کیڑیا نمازہ نہیں پھیر دے ہو انہا سارے عدشتیاں نو نراز کر کے اپنے بڑیاں نو نراز کر کے دے ماں پیوں نو نراز کر کے دے رشتہ دارا نو نراز کر کے دے پیرہ تھلے پمال کر کے دے لوکاں دے آکے کھو کھو کے کھا کھا گے دے آکے میری بارگر سجدے کرنا ہے سوچنا ہے کہ میں لکھ دیاں گا قائم کر دی تھی نماز فرمایا نہیں یہ تُو نے پڑی ہے قائم نہیں کی مولا قائم کب ہوتی ہے فرمایا جب ان سارے رشتوں کی پاسداری حقوق کی کر کے اب آکے سجدے کر میں لکھ دوں گا تُو نے نماز کا قطع کر دیا تُو نے نماز کو قائم کر دیا حاضرین گفتگو میری ختم ہو گئی لیکن ساری بات کا نچوڑ مولا علی شیرِ خدا کرم اللہ و جل کریم کے اس واقعہ میں ہے کہ مسجدِ نبوی میں وہ ایک دن لیٹ پہنچے کہ جماعت گزر گئی جماعت کروانے والے نبیوں کے امام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب اس وقت پہنچے تو عضو نے پوچھا علی تیری گود میں میرا سر ہو سورج جوب جائے تو تیری آنکھوں سے آنسو تھمتے نہیں آج کیا ہوا کہ رسولوں کا سردار اور نبیوں کا امام جماعت کروائے اور تو مسجد میں لیٹ پہنچا کے سلام پھیر گیا جماعت ہو گئی عرض کی آقا اس پر شرمندہ ہوں لیکن جس گلی سے میں آ رہا تھا گلی بڑی تنگ تھی میرے آگے آگے ایک بوڑا کافر سوٹی کا سہارہ لے کر کمر جھکی ہوئی وہ آستہ آستہ چل رہا تھا اگر میں اسے اکراس کرتا تو گر جاتا احترام آدمیت اور احترام انسانیت کی خاطر جیسے جیسے وہ جلتا رہا میں بھی اس کے پیچھے پیچھے آستہ آستہ چلتا رہا کہ میری جماعت چلی گئی حضور مسکرائے اور آقا نے فرمائے علی مبارک ہو تو نے نماز کا حق ادا کر دی یہ ہے نماز نماز پڑھ کے بھی اگر تیرا غصہ نہیں لگتا غصہ کہ یہ مسجد چاہوں نہ لے بچے انہوں پھڑکا پھڑکا کے مارنا ہے حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے بچوں کو کبھی نہیں اٹھا دے حضور بچوں سے پیار کر کے ان کو ساتھ بٹھاتے اور آقا فرماتے آج انہیں بٹھاؤگے تو انہیں عادت ہوگی تمہارا طریقہ ہے ان سے محبت شفقت دین سرا سر رحمت شفقت محبت پیار الفت اور آپس میں ہمانگی کا نام ہے اسی نکھرے ہوئے دین کی تصور کو پوری دنیا میں شیخ علیہ السلام ڈاکٹر محمد طحر القادری مددہ ذلح علی نے حضور کی امت کے سامنے پیش کیا ہے اس لیے اس محبت کے رویے کو آگے بڑھانا اپنے اخلاق سوارنا اپنے اخلاق درست کرنا حضور نے فرمی حسن الخلقے من خسائل الجنہ اچھا اخلاق جنت کے خسائل میں سے ہے اللہ سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی دفعیق ادا فرمائے اور حاجی صاحب کی زندگی جس طرح گزری پیار والی محبت والی شفقت والی اللہ سب کو یہ زندگی ادا فرمائے اور سب کو زبان کی مٹھاس اور دلوں کی ہمدردی ادا فرمائے میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر نبی کا وسیلہ ہی کام آگیا ہے مزا طبح محشر میں سرکار کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آگیا ہے وما علینا اللہ البلا